اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا کلاس پور یعنی جماعت چہارم کا ہمارا لیسن ہے خدمتگار کون خاص الفاظ ہے خدا ترس ارس اسہ نبینہ بلا ناغہ اور پیون یہاں پر میں آپ کو خدمتگار کون کے بارے میں تھوڑی سی بیفنگ دے دوں کہ مدینہ منورہ میں ایک نبینہ بڑھیا رہتی تھی وہ بے سہارا تھی قربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی گھر میں ہر طرف کورا دکھائی دیتا تھا گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی تھی لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا تھا ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا بڑھیا بے بسی کی حالت میں چار پائی پر پڑی تھی سارا گھر کورا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا پانی کا گھڑا بھی خالی تھا اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اس نے بڑھیا کا گھر صاف کیا بڑھیا کا موہاں دھلایا کھانا کھلایا اور اس کا عصہ صاف کر کے چار پائی کے پاس رکھ دیا اب وہ شخص پلہ ناغہ آتا تھا بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی تھی اس شخص نے اپنے بارے میں کبھی بڑھیا کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کبھی بڑھیا نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کا وہاں سے گزر ہوا بڑھیا کے پاس آئے انہیں حیرت ہوئی کہ نہ بھی نہ ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے صاف سترا ہے اور ان کے گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے حضرت عمر کے پوچھنے پر بڑھیا بولی میں تو اس شخص کو نہیں جانتی لیکن وہ آتا ہے اور خدا ترس اور نیک آدمی ہیں اور وہی میرا سارا کام کر کے مجھے دیتا ہے حضرت عمر سوچ میں گھوم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا کون ہو سکتا ہے اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھک کر بیٹھ کے تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک شخص آیا اس نے اپنا سارا کام کیا اور اپنا کام کر کے خموشی سے چلا گیا بڑھیا کی زبان پر دعائیں ہی دعائیں تھی حضرت عمر نے اس خموش خدمتگار کو گور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ حضرت کے نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا مشکل ہے اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے اب ہم اس کی ایکسیس کریں گے سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس توڑ جوڑ اب ہم نے درست مائنی کے گرد دائرہ لگانا ہے بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی گوٹا کناری موتی یا جوڑ پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ تو جیم اس کا رائٹ آنسر ہے وہ شخص بلا ناغہ بڑھیا کے گھر آتا تھا ہر ہفتے روزانہ یا ہر مہینے تو جیم اس کا رائٹ آنسر ہے روزانہ ٹھیک ہے کلاس اس کے بعد آجیں آگے بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر ساتھ تھا اندھی کمزور بیمار وہ خدا ترس اور نیک دل آدمی ہے برا رہم دل اور اچھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا ترس کا مطلب ہوتا ہے رہم دل اس شخص نے اسہ ساف کر کے چار پائی کے ساتھ رکھ دیا اس کا مطلب ہوتا ہے لاتھی جوتے بٹن لاتھی تو جیم اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس واحد جمعہ مکان مکانان اعلان اعلانات احسان احسانات نقصان نقصانات حال حالات جیم اس کا مطلب ہوتا ہے